ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب محراج پر گئے فجر کی نماز بھی مل گئی زہر کی نماز بھی مل گئی اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو میرا محبوب ہے میں تجھ کو ایک اصل کی نماز دیتا کونسی نماز دیتا اصل کی نماز دیتا وہ چار رکات دیتا جو حضرت حزیر نے پڑی تھی اور یاد رکھ تیرا امتی اصل پڑے گا مسجد سے نکلے گا اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے کہا بھیجا جلدی کہا بھیجا جنت میں چلو جنت میں حضرت آدم بھی جنت میں حضرت ہوا بھی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ کھاؤ پیو لیکن ایک ایک درست کے قریب مت ہونہ اللہ نے کہا ایک درست کے قریب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عادم اور ہوا جنت میں کھاتے رہو پیتے رہو گمتے رہو لیکن ایک دانے کے قریب ایک دانے کے قریب دانے کے اوپر ایک بات بتا دو وہ کتنے دانے تھے جس سے حضرت آدم کو روکا گیا تھے میں پورا درخت نہیں تھا اللہ نے کہا پوری جنت اللہ نے کھا پی تین دانے تھے گیہوں کے چھوٹے چھوٹے گیہوں جیسے اللہ نے کہا بس یہ تین دانے مت کھانا لیکن آدم کو کس نے بڑھکایا شیطان کس نے بڑھکایا اور شیطان بھی بڑا چالو ہے ڈائرے کا آدم کو نہیں بڑھکایا پہلے کس کو بڑھکایا اور بیوی بولے تو آدمی کرے پہلے کس کو بڑھکایا تو بیوی نے کہا بیوی نے کہا کھالو 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 تو آدم تو بیچارے گھبراتے تھے کہا میں نہیں کھاؤں گا میں نہیں کھاؤں کتنے دانے تھے تو بیوی نے کہا بیوی نے سنا بیوی نے کیا کہا بیوی نے کہا کہ تین دانے ہیں ایک کام کرو دو میں کھا لیتی ہوں ایک تم کھاؤں اپنے لئے کتنا رکھا بیوی بڑی چالک ہوتی نا کہا میرے لئے ڈبل میں دو کھاؤں اور تم کیا کرے کھا لیا بی بی نے کتنے کھائے دو اور آدم نے کتنا کھایا ایک بی بی نے عورت نے کتنا کھایا ڈبل مرد نے کتنا کھایا اللہ تعالی نے بھی فیصلہ کر دیا آج جب ویراست تقسیم ہوتی تو کہتے ہیں مرد کو ڈبل اور عورت کو سنگل فیصلہ ہوگا ہے نا آج جب ویراست تقسیم ہوتی ہے تو مرد کو لذکری مشنو حضر مرد کو ڈبل عورت کو سنگل کیوں اسے کہ تمہاری ماں نے ڈبل وہاں کھا لیا تھا اور وہ حضر آدم نے حضر آدم نے کھایا جو دانا کھایا اس میں کچھ نہیں نکلا سننا حضر آدم نے جو دانا کھایا اس میں کچھ اشارے میں سمجھ لو کچھ نکلا اور ماں ہوا نے کتنے دانے کھائے ایک کو دبایا نا تو پانی نکلا دوسرے کو دبایا تو کھون نکلا ایک کو دبایا کتابوں میں لکا فتول باری میں ایک کو دبایا تو پانی نکلا دوسرے کو دبایا تو خون نکلا اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تُو نے دانے کا پانی بھی نکالا دانے کا خون بھی نکالا اللہ نے عورتوں کے آنکھوں میں جتنا پانی دیا نائنٹی نائن پرسن دیا مردوں کو ایک پرسن دیا اس لئے دیکھا ہونا عورت روتی کی نہیں روتی رہاپ کی بیویاں نہیں روتی تھوڑی تھوڑی بات میں آپ نے دیکھا ایسا روتی ہے ایسا روتی جیسے اس کے اوپر کوئی ماتم ہو گیا ہوگی وہ مرد کے اوپر مصیبت پر مصیبت آئے رونا نہ آگئے اور عورت کو تھوڑی تھوڑی بات پر تو اللہ نے خون بھی ان پر مسلط کر دیا اور پانی بھی ان کے اوپر مسلط جیسی کرنی ویسی بات سمجھ میں آگئے گا نہیں آئے گئی تو بات چلو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دانے کے قریب مت ہونا حضرت آدم بھی قریب ہو گئے حضرت ہوا بھی قریب ہو گئی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جنت میں نہیں رکھوں گا اب زمین پر جانا ہوگا آدم بھی دنیا میں آگئے حضرت آدم اور حوّہ دونوں کے دونوں کہاں پر اب میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا آدم کو بھی الگ اور حوّہ کو بھی الگ کتنے سال تک تین سو سال کریں کہو کتنی جدائی ہو گئی تین سو سال میعہ بیوی میں خیر جدائی ہو گئی smack ایک صوبہ ایسی ہوئی ایک صوبہ ایسی ہوئی اللہ تبارک و تعالی کو رحم آیا اللہ تبارک و تعالی کو 300 سال رونے کے بعد ایک صوبہ ایسی ہوئی بالکل صوبہ کا وقت اللہ تبارک و تعالی کو رحم آیا اللہ تعالی نے کہا آدم آج میں تجھ کو ماف کرنے والا ہوں لیکن ایک دعا میں بتاتا ہوں تو پڑھے گا میں ماف کروں گا اور صرف تو نہیں قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو ماف کرتا ہوں میں دعا بتائیں کی نہیں بتائیں تین سو سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دعا بتا رہے میرے دوستو آپ کو بھی وہ دعا یاد ہوگی میرے ساتھ میں پڑھو کونسی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّ مِنَا الْخَاسِرِينَ حضرت آدم علیہ السلام نے تین سو سال رونے کے بعد صوبہ کے بالکل سناٹے میں یہ دعا پڑی اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم میں نے تجھ کو ماف بھی کر دیا صرف ماف نہیں کیا بلکہ تجھ کو اپنا نبی بھی بنا دیا ہو گئے حضرت آدم بڑے کچھ ہو گئے حضرت آدم بڑے کچھ ہو گئے اسی وقت اللہ اسی وقت اللہ کیا شروع کیا شروع کروانے والا کون وہاں آدم کو کیا پتا تھا کچھ پتا تھا لیکن اللہ ہی نے شروع کروایا آدم نے کتنی رکعت پڑی سننا آدم نے دو رکعت پڑی پڑلی دو رکعت مافی ہو گئی شکرانے کی کتنی رکعت پڑی دو رکعت پڑی اب سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں راج پڑ گئے ارے ہمارے نبی کہاں گئے تھے وہاں کیا ملا نمازیں ارے کتنی نمازیں ملی پہلے پچاس کم کرا تے گئے کم کراتے گئے پہتالیس چالیس پہتیس تیس پچیس بیس پندرہ دس کتنی کم کرا دی ٹھیک پانچ کرا دی لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو فجر کی نماز دے دے تیری امت کو کونسی نماز دے دے فجر کی اور کتنی رکعت دے دے دو رکعت اس لیکنے کہ یہی دو رکعت میرے آدم نے بھی پڑی تھی یہی دو رکعات میرے آدم نے بھی پڑی تھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب یہ آدم نے بھی دو رکعات پڑی تھی تیری امت پر بھی دو رکعات فجر کی فرض کر دے تیری امت کا کوئی بھی آدمی فجر کی دو رکعات پڑتا جائے گا میں وہ ثواب عطا کروں گا جو آدم کو تین سو سال رونے کے بعد عطا کیا تھا آدم کو جو ثواب اور رحمت تین سو سال کے بعد نصیب ہوئی تیری امت کا کوئی بھی فرض بشر فجر کی دو رکعات پڑے گا وہ ثواب عطا کروں گا جو میں نے آدم کو عطا کیا تھا ارے میرے جوہا پورا کے بھائیوں فجر پڑتا جا اور آدم جیسا ثواب حاصل کرتا جا کرو گے انشاءاللہ فجر پڑنے میں زیادہ سے زیادہ دس منٹ دس منٹ میں تین سو سال رونے کا ثواب ملے اس سے بڑھ کر کہا خزانہ ملے گا ارے ملے گا اس سے بڑھ کر خزانہ چلے تو فجر کا ماملہ ہو گیا اب میں آؤ ایک دوسرے نبی پر اپنے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم سنا نہیں سنا میں جلدی اللہ بتا ہوں حضرت ابراہیم کا نام سنا نہیں وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے تھے ارے گئے تھے نا بیٹے کون بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے مینا کے میدان میں مینا کے میدان میں گئے تھے اور کیوں گئے تھے کہ بیٹا آج تجھے زمین پر لٹانے والا اور تیرے گلے پر چھوڑی چلانے والا اے بیٹا بتا چلاوں کے نہ چلاوں اے بیٹا چلاوں کے نہ چلاوں تو بیٹے اسماعیل نے کہا نا ابا ارے کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلاتا بلکل مت چلانا ابا نے کہا بیٹا یہ باپ چلانا نہیں چاہتا لیکن اللہ کا حکم ہے کہ چلا بیٹے اسماعیل کے عمر نو سال کی تھی کہا اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں سو جان ہوگی اسماعیل سب قربان کر دے گا کس کے حکم پر چھوڑی چلے گی کس کے حکم پر چلے گی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تغمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل میرا چہرہ دیکھ کر رو گے میرا چہرہ دیکھ کر رو گے ارے میرے اببہ مجھ کو الٹا لٹا دو تاکہ تم چھوڑی چلاتے جاؤ خون نکلتا جائے میرا چہرہ نہیں اللہ کا چہرہ تمہارے سامنے ہوگا قربانی اسی کو کہتا ہے کہ بندہ کرے اور اللہ دیکھے درمیان میں کوئی بھی نہ آگئے درمیان میں کوئی بھی میرے دوسرے اتنی پکی تیاری چھوڑی بھی رکھ دی الٹا لیٹ گئے چھوڑی رکھ دی قرآن کریم نے کہا قرآن کریم نے کہا بات بلکل پکی ہونے والی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر جبرائیل کو کہا اے جبرائیل جلدی جلدی جانور لے کے جاؤ جانور لے کے جاؤ میرا ابراہیم اسماعیل پر چھوڑی چلائے اس سے پہلے جانور پہنچ جانا چاہیے ابھی تو حضرت ابراہیم چھوڑی چلاتے کہ جبرائیل آئے اسماعیل کو کھیچا جانور کو رکھا اور چھوڑی چلی جب چلی تو حضرت ابراہیم نے دیکھا بیٹے پر نہیں چلی کس پر چل گئی اور اللہ نے کیا کہا ابراہیم تو کامیاب ہو ابراہیم تو اللہ نے کیا جملہ فرمایا قد صندقت الرغیاء اِنَّا کَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّا هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ نَعْظِيم وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامُنْ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تُو نے سچ کر دکھایا میرے دوستوں ہمارے نبی مہراج پر بھئی کہو ہمارے نبی اب سننا یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اسماعیل پر تو چھوڑی نہیں چلی کس پر چلی تو حضرت ابراہیم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بھائی جب خوش ہو گئے اوہو بیٹا تو کھڑا ہے بیٹے کی جان بچ گئی اور چھوڑی تو چلی تو جانور پر چلی حضرت ابراہیم اتنے خوش ہو گئے اللہ اوپر کہو بھائی اللہ اوپر کتنی رکعت پڑی کتنی رکعت پڑی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں راج پر گئے اور حضرت ابراہیم نے جو چار رکعت پڑی بلکت زہر کا وقت تھا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راج پر گئے پانچ نمازیں ملی اللہ نے فرمایا فجر کی نماز پڑنا تیرا امت ہی پڑے گا حضرت آدم کی طرح سواب عطا کروں گا اللہ تعالی نے فرمایا میرے نبی تیرے امتیوں کو کہہ دے زہر کا وقت ہو جائے چار رکعت نماز پڑے جیسے میرے ابراہیم نے پڑی تھی تیرا امت ہی چار رکعت زہر پڑھ کے مرجس سے نکلتا جائے گا میں وہ سواب عطا کروں گا جو ایک باپ کے بیٹے کی قربانی پر سواب ملتا ہے حضرت ابراہیم کو جو سواب ملا اپنے بیٹے کے گلے پر چھوری رکھنے کا زہر پڑھنے والے ہر امتی کو حضرت ابراہیم کی طرح سواب عطا کروں گا یہ زہر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور میں نکھتا رہوں گا یہ وہ شخصے جس نے اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دیا ہے میں تو فجر پڑے تو آدم جیسا سواب زہر پڑے تو ابراہیم کی قربانی جیسا سواب چلوں آگے سن رہے ہو نا ایک اور نبی گدرے ان کا واقعہ سنو گے تو عقل حیران ہو جاتی حضرت ابو زیر کون حضرت ابو زیر یاد رہے گا انشاءاللہ بہت سو کے نام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے او زیر ایک نبی گدرے حضرت ابو وہ ایک باتی میں چل رہے ایک جنگل میں ایک جنگل میں چل رہے چلتے چلتے ہوں وہ خیال آیا بھئی اتنا خیال آیا بھئی خیال آیا کہ اللہ تو ہم کو مار دے گا ہم قبر میں چلے جائیں گے ہم ہڈی بن جائیں گے سڑ جائیں گے گل جائیں گے اللہ تو پھر واپس کیسے پیدا کرے گا اللہ تو واپس کیسے کس کو خیال آیا حضرت ابو حالانکہ تھے کون نبی تھے لیکن خیال آیا بس ایک خیال آیا کہ اللہ تو مار دے گا ہم سڑ جائیں گے گل جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ارے ہمارا وجود خطب ہو جائے گا اللہ پھر واپس ہم کو کیسے پیدا کرے گا بس نبی کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ قرآن کریم میں لکھا اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسی بادی میں کس کو حضرت موت دے دی چلو حضرت عدد علی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے بعد اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُمِ أَتْعَامِنْثُمَّ بَعْثَا اللہ نے سو سال کے بعد کس کو زندہ کیا حضرت عزیر کو اب حضرت عزیر کتنے سال کے بعد زندہ ہوئے اللہ بتاؤ ہنڈرڈ یارز میں پوری سنچوری میں دنیا بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے اب حضرت عزیر اٹھے ابھی تو آنکھ کو ملا بسو سال کے بعد اٹھے یوں آنکھوں کو ملتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبست اے عزیر کتنی دیر کے بعد اٹھا اے عزیر کتنی دیر کے بعد تو حضرت عزیر نے کیا کہا لبستو یو من او بادا یو ایسا لگتا ہے کہ چوبیس گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے بعد اٹھاؤں حضرت عزیر نے کیا کہا ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا لیکن تھوڑا لمبا سو گیا چوبیس گھنٹے سو گیا کہ بارہ گھنٹے سویا کہ اس سے کم سویا سمجھ گئی یہاں کوئی پہچانتا ہے کوئی پہچانتا ہے نہ میرا گھر نہ میرا در کچھ بھی نہیں سو سال گزر گئے بس حضرت عزیز علیہ السلام نے کیا کہا اللہ میں سمجھ گیا سو سال سولانے کے بعد مجھے زندہ کیا میں سمجھ گیا اللہ میں سمجھ گیا تو کسی کو بھی مار سکتا ہے اور کتنے ہی سالوں کے بعد تو جھلا بھی سکتا ہے یہ کرنے والا کون یہ کرنے والا کون تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا اوزہر یہ بات پہلے سمجھ گیا ہوتا تو اچھا ہوتا اس لئے کہ جو خدا پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا کر سکتا کہ نہیں کر سکتا خیر میرے دوستو یہ جو واقعہ ہوا نا یہ اثر کا وقت تھا کونسا وقت تھا یہ چلے جانا اور اس کے بعد اٹھنا یہ سب وقت کونسا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب محراج پر گئے فجر کی نماز بھی مل گئی زہر کی نماز بھی مل گئی اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے میرے نبی تو میرا محبوب ہے میں تجھ کو ایک اثر کی نماز دیتا کونسی نماز دیتا اثر کی نماز دیتا وہ چار رکھات دیتا جو حضرت عزیر نے پڑی تھی اور یاد رکھ تیرا امتی اثر پڑے گا مسجد سے نکلے گا اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا جو میں نے میرے نبی عزیر کے دل میں بھر دیا تھا اثر پڑ کے نکلے گا وہ ایمان اور یقین اس کے دل میں رکھوں گا جو میں نے حضرت اب کونسی نماز آئی زور سے کہو نا کونسی نماز حضرت ایوب کون حضرت حضرت ایوب علیہ السلام ایک بات بتا دو حضرت ایوب علیہ السلام تو سم بیمار ہو گئے تھے بے کیا ہو گئے تھے بیمار بدن میں پھوڑے پونسی حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہوئے بہت بیمار ہوئے بہت بیمار ہوئے اور ایک بات سننا ایک مرتبہ یہ قرآن کریم میں لکھا میں تفصیل میں نہیں جاتا ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ کچھ جگڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ کو پسند اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا اللہ نبی کو کہے ناراض ہو گیا تو بتاؤ نبی کا دل تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا اب حضرت ایوب روئے اس کے بیوی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا حضرت ایوب روئے 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 اتنا روئے اتنا روئے کہ قرآن کریم نے کہا کہ رونے والے روتے ہیں لیکن ایوب جیسا رونے والا کوئی نہیں ہے قرآن نے کہا کہ نہیں کہا اسی میں اللہ نے آگے فرمایا نعم العبد انہو اواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ایوب ایسا رونے والا ایسا رونے والا کہ ان کا رونا دیکھ کر اللہ نے کہا جا ایوب میں تجھ سے راضی ہو ایوب میں تجھ سے جیسے حضرت ایوب کو معلوم با کہ اللہ راضی ہو گئے اللہ اور کتنی رکعت کا ارادہ کیا کتنی رکعت کا لیکن وہ رونا بندی نہیں ہو رہا پہلی رکعت میں بھی رو رہے دوسری رکعت میں بھی رو رہے تیسری رکعت میں بھی رو رہے چوتھی رکعت میں اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے چوتھی رکعت پر اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے کوشش کر رہے ہیں اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں اٹھنے کی اللہ نے کہا بس ایوب بس ایوب یہ تین رکعت پڑھ لیں سواب میں تجھ کو چار کا دینے والا سواب میں تجھ کو چار کا دینے والا لیکن تین ہی پڑھ لیں بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محراج پر گئے فجر مل گئی دوہر مل گئی اثر مل گئی اللہ تعالیٰ نے کہا جب سورج غروب ہو تیری امت کو کہنا کہ تین پڑھے نبی نے کہا چار کا نہیں پڑے گا تین جب ایوب کو تین پہ چار دو کہا تیری امت کو بھی تین پہ چار دو تیری امت کو بھی تین پہ چار دو لیکن یاد رکھنا ایوب کے رونے پر جو ایوب کو انام دیا تھا تیری امت کو مغرب پر وہ انام میں دیکھے رہوں گا اب کونسی نماز رہ گی کونسی نماز رہ گی اب ہمارے نبی کہاں پر ہے کیا کہا کہہ تو سبحان اللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محراج پر آنکھوں میں آسوا گئے فرمایا اللہ تو میری امت سے کتنا پیار کرتا اگر میری امت فجر پڑے تو آدم جیسا ثواب دے گا زوہر پڑے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب دے گا اثر پڑے تو عزیر کا ایمان جیسا ایمان عطا کرے گا مغرب پڑے تو ایوب کے رونے کا ثواب دے گا اللہ تو کتنا پیارا اللہ نے فرمایا تیری امت سے میں محبت کرتا ہوں تیرے صدقے محبت کرتا ہوں تیری امت سے محبت کرتا ہوں لیکن کس کی وجہ سے کرتا ہوں چونکہ تیرا امتی ہے تیرا امتی ہے اس لئے نبی جیسا ثواب دوں گا فجر پڑ آدم جیسا ثواب لے جا زوہر پڑ ابراہیم جیسا ثواب لے جا اثر پڑ عزیر جیسا ثواب لے جا مغرب پڑ ایوب جیسا ثواب لے جا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میری امت کو چار نماز دی اور چاروں نمازوں میں نبی کا واقعہ بتایا ایک نماز میری طرف سے بھی تو دے دے نبی نے میراج پڑ کا اللہ ایک نماز میری طرف سے بھی اللہ نے کہا پانچویں عشاء کی نماز وہ نماز ہے جو تُو پڑے گا تیرا امت ہی پڑے گا اس سے پہلے جتنے نبی آئے جتنی قوم آئے کسی نے بھی عشاء نہیں پڑے کسی نے بھی عشاء حادیث میں لکھا جتنے نبی آئے جتنے لوگ آئے کبھی کسی نے عشاء نہیں پڑی میرے دوستو کوئی نبی نے عشاء نہیں پڑی کوئی امت نے عشاء نہیں پڑی اللہ نے میراج پڑ کا یہ نماز صرف تُو پڑے گا تیرا امت ہی پڑے گا اور یاد رکھ فجر پڑے تو آدم ملے زہر پڑے تو ابراہیم ملے اثر پڑے تو عزیر ملے مغرب پڑے تو عیوب ملے ارے تیری امت کو کہے عشاء پڑے تُو ہاتھ پکڑ کے محمد ملے گا اور ہاتھ پکڑ کے امت ہی کو جنت میں پہنچائے گا عشاء میں کون ملتا اسی لئے لکھا ہے کہ سب سے بھاری نماز عشاء کی بانے ہوتی ہے ارے ہوتی کے نہیں ہوتی عشاء جتنی چھوٹی ہے کوئی نماز نہیں چھوٹی کیوں اس لئے اس کا سواب بہت بھاری شیطان آنے شیطان کہتا ہے آدم کا سواب لے جا ابراہیم کر لے جا عزیر کر لے جا اور مغرب میں تو سب کو لاتا ہے عیوب کر لے جا لیکن عشاء میں کہتا ہے ٹی وی سیریل ٹی وی پروگرام ٹوینٹی ٹوینٹی کرکیٹ کی میچ عشاء میں آنا نہیں شیطان کہتا ہے عشاء میں آنا نہیں اس لئے کہ آئے گا دوسری نمازوں میں آئے گا دوسرے نبیوں کا سواب لے جائے گا عشاء میں آئے گا تو محمد کو لے کر چلا جائے گا بھئی کسی نبی نے عشاء کی نماز پڑھی کسی قوم نے پڑھی صرف ہمارے نبی سے تو میرے دوستوں اب پانچ وقتی نماز پڑھوں میں نہیں پڑھوں دیکھو سواب ہے رحمت ہے برکت ہے مغفرت ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا سواب ملے گا کہ فجر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور ہمارا نبی فخر کرتا ہوگا اے آدم تجھے تیس سو سال پر جو ملا میرے امتی کو دس منٹ میں ملا ہوگا کہ نہیں زہر پڑھ کے نکلے گا ہمارے نبی قبر میں فخر کرتے ہوں گے ابراہیم اسماعیل کو لٹا دیا تھا چھوڑی چلانے والا تھا ارے میرا امتی کو دیکھ چار رکعہ ضرور پڑھ کے آیا وہ سواب لے کے جا رہا جو دو لے کر گیا تھا میرے دوستوں ہمارے نبی اثر میں فخر کریں گے مغرب میں فخر کریں گے اور جب ہم عشاء پڑھتے ہوں گے تو نبی کیا کہتا ہوگا نبی قبر مبارک سے کہتا ہوگا میرا امتی عشاء پڑھ لیا فکر مت کر میں تیرا بن گیا تو میرا بن گیا میرے دوستوں یہی بات میرے سورت نے بتائی پچاس سے زیادہ لوگوں نے بہت سے کہا تھا پچاس سے کم یا زیادہ اتنا میں آپ کو بتاتا ہو کہ مولانا اس واقعے کے بعد تو ہم نے تیہ کر لیا اگر دس منٹ میں آدم کا سواب ملتا ہو دس منٹ میں ابراہیم کی قربانی ملتی ہو دس منٹ میں عزیر کا ایمان ملتا ہو دس منٹ میں ایوب کا رونا ملتا ہو اور دس منٹ میں محمد کا دھامن ملتا ہو بھئے کوئی چھوڑے گا او میرے جوہا پورا کے بھائیو کوئی چھوڑے گا تو چل ہاتھ اوپر کر دو بھئے معاشرہ اسی بات پر ہاتھ اوپر کرو اور کہو انشاءاللہ زور سے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ اب ہر آدمی کہے ماں بہن دل میں کہے کہو انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی اللہ ہو اللہ اللہ ہو الله اللہ ہو اللہ اللہ